اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں پانچ بڑی خبریں ہیں سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے حوالے سے اہم تاظرین پہلی بڑی اپ ڈیٹ ہے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری پنجاب کابینہ نے وفاق کے طرز پر تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کی منظوری دے دی ہے جس پر سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور بقائدہ طور پر اعلان کیا گیا نگران وزیر اطلاعات عمر میری صاحب کی جانب سے اور انہوں نے یہ بتایا کہ سرکاری ملازمین پنجاب میں بڑے پریشان تھے اس وجہ سے ان کی تنخواہوں میں اب وفاق کے مطابق 35 فیصد گریٹ 16 تک اور 30 فیصد 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں رننگ بیسک پر اضافہ کر دیا گیا اور پینچن میں جو ہے وہ پانچ فیصد کی بجائے ساڑھے سترہ فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی جو پے پروٹیکشن کا معاملہ تھا اس میں جو ہے وہ اچھی پیشرف سامنے آئی ہے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے اور اس لیٹر میں جو ہے وہ جو کنٹریکٹ ایمپلائیز تھے ان کی جو سروس ہے کنٹریکٹ سروس اس کو جو ہے وہ ریگولر سروس میں جو ہے وہ شامل کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں یعنی کہ یہ جو صوبائی ملازمین ہیں سندھ کے ان کو پے پروٹیکشن کی معد میں ان کی جو سروس ضائع ہو رہی تھی کنٹریکٹ کی معد میں اس کو جو ہے وہ اب ریگولر سروس کا حصہ بنایا جائے گا تیسری بڑی اپ ڈیٹ ہے پنجاب حکومت نے دو ارب تینتیس کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے یہ گاڑیاں جو ہے وہ صوبہ بھر کے جو افسران ہیں ان کو دی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے سرکاری ملازمین کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ یہ جو منظوری ہوئی ہے رننگ بیسک پر یہ کب سے لاغو ہوگی تو اب تک کی خبروں کے مطابق یہ جو اضافہ ہے وہ یکم جولائی دو ہزار تئیس سے ہی لاغو ہوگا چونکہ اس مہینے کا پیر آل چل جکا ہے تو اس مہینے کی تنقاہیں جو ہے وہ پرانے تیس فیصد کے لحاظ سے ہی ملنے کے مکانات ہیں جبکہ اگلے مہینے میں جب آپ کی تنقاہیں آپ کو ملیں گی تو وہ پینتیس فیصد رننگ بیسک پر ہوں گی گریڈ سولہ تک کے لیے اور تیس فیصد رننگ بیسک پر کے لیے ہوں گی جو ہے وہ سترہ سے بائس کے ملازمین کے لیے اور پینچن میں ساترہ فیصد اضافہ ہو چکا ہوگا تو اس مہینے کا بقایا جو ہے وہ اگلے مہینے یعنی کہ یکم ستمبر کو جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں شامل ہوگا اس کے علاوہ ایک اور اہم اپ ڈیٹ ہے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے باقاعدہ منظوری لی گئی ہے بجلی میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ سات روپے فی یونٹ تک اضافہ کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کو بتا دے چلیں کہ سو یونٹ سے پر فی یونٹ تین روپے زیادہ ادا کرنے پڑیں گے جبکہ دو سو یونٹ پر چار روپے فی یونٹ اضافہ ادا کرنے پڑیں گے دو سو ایک یونٹ سے تین سو یونٹ تک جو خرچ ہے وہ پانچ روپے فی یونٹ ہوگا جبکہ جو ہے وہ چار سو سے سات سو یونٹ والے جو سارفین ہیں ان کو ساڑھے سات روپے زائد ادا کرنے پڑیں گے سیلز ٹیکس کی نفاظ کے بعد فی یونٹ جو ہے وہ پچاس روپے تک جو ہے وہ اس میں اضافہ سامنے آ سکتا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ پچاس روپے فی یونٹ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی بجلی میں حالیہ اضافہ کے بعد بجلی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس فیصد جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی جبکہ سرکاری ملازمین کی تنکاہوں میں پینتیس فیصد اضافہ اور تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور پینشنرز کی پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے بجلی کی نئی قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ یکم جولائی سے کر دیا جائے گا تو یہ بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور عام عوام کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ ہے تو نظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ